ان ساری مخلوقات میں سے اللہ نے ایک مخلوق انسان کو بنایا ہے انسان کی تخلیق باقی مخلوقات سے ہٹ کے ہوئی ہے باقی مخلوقات کو اللہ نے کن کہہ کے بنا دیا لیکن انسان کی تخلیق کے لیے اللہ رب العزت نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر اس میں روپ ہوں گی ہے جس قدر یہ مخلوق دوسری مخلوقات سے منفرد ہے الگ تھلگ ہے اسی طریقے سے اس کی ذمہ داریاں بھی دوسری مخلوقات سے الگ ہیں جنو انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر زمین پر ان کی زندگی کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ جو ایام جو سال اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے جنو انس اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں پیدا کیے ہیں ان سے حساب و کتاب ہے انسان جب دنیا میں آیا تو اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے اصلاح کے لیے وہی کا بندوبست کیا جب اللہ تعالی رب العزت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کو زمین پر اتار رہے تھے تو ساتھ یہ پیغام بھی سنا دیا یہ خوشحبری بھی سنا دی کہ اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا سمان آتا رہے گا لہذا جو بندہ اس سمان کو دل و جان سے قبول کر لے گا یعنی ہدایت حاصل کر لے گا اس کے لیے کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا کل قیامت کو اور اگر کوئی اس کو لینے سے انکار کرے گا تو پھر ایسے لوہوں کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اصلاح قبول تب ہوتی ہے ہدایت دل میں تب آتی ہے جب انسان کا دل پکیزہ ہوتا ہے دل صاف اور سترہ ہوتا ہے پھر وہ اصلاح کی باتیں بھی سن لیتا ہے پھر اس کے دل پر قرآن کی آیات اثر بھی کرتی ہیں پھر وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آحادیث کو سن کر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرتا ہے اس کا دل پھر نماز میں لگتا ہے وہ نماز کو شوق اور زوق کے ساتھ ادا کرتا ہے رمضان کے روزے آتے ہیں بڑے شوق اور زوق سے وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے قیام بھی کرتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے دیگر عبادات بھی بڑھ چڑھ کر کرتا ہے کیونکہ اس کا دل اندر سے صاف ہے انسان کے جسم میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہمارے دل کا ہے اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ سب سے اہم حصہ جو انسان کے جسم کے اندر ہے وہ دل ہے دیکھیں ہمارے عزیزوں اقارم میں کوئی بیمار پڑ جائے اتنی پریشانی نہیں ہوتی لیکن اگر اس کو اٹیک ہو جائے چاہے وہ اس اٹیک کے بعد دوبارہ سے اتیاب ہو جاتا ہے لیکن وہ خطرے کی گھنٹی اور خطرے کے بادل اس کے سر پہ منڈلارے ہوتے ہیں اور پوری فیملی کے اندر پورے خاندان کے اندر رشتہ داروں کے اندر دوستوں اور رشتہ داروں میں اور دیگر جو جاننے والے ہیں ان کے ہاں ایک پریشانی کی لہر دوڑ جاتی ہے کس بات پہ پریشان ہے کہ ہمارے بھائی کا دوست کا ہمارے اس رشتہ دار کا بتجے کا بھانجے کا چاچو کا مامو کا دل کا مسئلہ ہو گیا ہے معاملہ دل کا ہے بڑا حساس ہے بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور تھوڑی سی گڑ بڑ ہوئی تو بس یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا اتنے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر میں اس دن کھانا بھی شاید نہ پکتا ہو کیونکہ ہمارے گھر میں کسی فرد کو اٹیک ہو چکا ہے اب ذرا دیکھو کہ اگر ایک بندہ روحانی طور پہ بیمار ہے اور اس کا دل جو ہے وہ زنگ الود ہو چکا ہے اس کے دل پہ کالے سیاہ دھبے لگ چکے ہیں اور دل کی بیماری کی وجہ سے یعنی روحانی بیماری کی وجہ سے اس کا دل گناہوں کی طرف جا رہا ہے نیکیاں نہیں کر رہا وہ نماز سے بھاگ رہا ہے روزوں سے دل چھوڑا رہا ہے دوسری طرف بے ہیائی کے کام کرنے کے لیے بھاگا بھاگا جاتا ہے جو فہاشی کے اور یعنی کے بے ہیائی کے موسیقی کے ڈانس کے اور دیگر لگویات کے کھیل اور معاملات ہیں اس کی طرف اس کا دل جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل روحانی اعتبار سے بیمار ہے اب دونوں بیماریوں میں اگر ہم تقابل کریں کمپیریزن کریں موازنہ کریں تو فرق کیا ہے جو جسمانی طور پر دل بیمار ہے جتنی بھی خطرنا قسم کی بیماری میرے اور آپ کے دل کو لگ جاتی ہے ہارٹ اٹیک بہت سخت ہوتا ہے کہتے ہیں جی بڑا سخت اٹیک تھا دوکٹر بھی کہتے ہیں کیا کرے گا حد ہے جان لے لے گا دنیا سے چلے جائیں گے نہ بھی اٹیک ہو دنیا سے تو پھر بھی جانا ہے لیکن یہ دل کی بیماری جو جسمانی طور پر ہے اس کا اٹیک ہماری زندگی کو ختم کر دے گا بس اتنا اس کا کام تھا جب ہم مر جائیں گے تو یہ بیماری ختم ہو جائیں گی قبر میں جائیں گے تو یہ جسمانی بیماری ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہشر میں جائیں گے تو یہ بیماری ساتھ نہیں ہوگی لیکن دوسری طرف اگر روحانی اعتبار سے میرا اور آپ کا دل بیمار ہو گیا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ نہ صرف یہ دنیا میں ہمیں پریشان کرے گا نہ صرف دنیا کے اندر گناہوں میں مبتلا کرے گا بلکہ یہ روحانی طور پر جو ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے یہ ہمیں قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا اور یہ بیماری قبر کے اندر بھی ہمیں تکلیف پہنچائے گی اور پھر ہر شر کے دن اللہ کے حضور بھی یہ دل کا بیمار ہونا انسان کو اتنا نقصان پہنچائے گا حتیٰ کہ اس کو جہنم میں پینک دیا جائے گا لیکن دوسری طرف جس کا دل پاک صاف ہے برائیوں سے بچا ہوا ہے شرک سے بچا ہوا ہے حرامکاریوں سے بچا ہوا ہے عاشقی مشوقی سے بچا ہوا ہے اور اس نے اپنے دل کو دنیا کے تمام گند سے بچا کے رکھا ہوا ہے اس کے لئے کیا ہے سراشوارہ کی آیت نمبر ایٹی نائن ہے نوازی نمبر آیت اس سے پہلے کا کیا کہا وہ دن ایسا ہے جس دن نہ بندے کا مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے جس مال کو بڑا ہم سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں کتنے ہمارے بھائی ہیں جو زکاة بھی نہیں دیتے اس میں سے صدقہ خیرات نہیں کرتے سنبھال کے رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اتنے پلاٹ میں خرید لیے ہیں اتنی میں نے کوٹیاں بنا لی ہیں کارخان نے بنا لی ہیں گاڑیاں میرے پاس آگئی ہیں اپنے بیٹوں کو میں نے بہت اچھی تعلیم دے لالی ہے میں نے ان کو فزکس کے اندر کمیسٹری کے اندر بائیو کے اندر کمپیوٹر سائنس کے اندر آئی ٹی کے اندر میں نے پی ای ڈی کروا رکھی ہے لیکن دل بیمار ہے اپنا بھی بیمار رہا آگے اولاد کا دل بھی بیمار ہے ایسے بیٹے اور ایسا محال کل قیامت کو انسان کو فائدہ نہیں دے گا یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کون سا دل فائدہ دے گا ہاں اس بندے کو فائدہ پہنچے گا جس نے دنیا میں رہ کے اپنے دل کی صفائی کا کام کیا ہوگا وہ قلب سلیم لے کے یعنی گناہوں سے بچا ہوا دل بلکل صحیح سلامت سلامت کا معنی مفوظ ہونا بھی ہے حفاظت بھی ہے اس نے دنیا میں رہ کے اپنے دل کی حفاظت کی ہوگی اب جب اللہ کے پاس آئے گا اللہ اس کو کامیابیوں سے نواز دے گا اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا ہے جنت تو اللہ نے بنائی ہی متاقین کے لیے ہے تو بات ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی اور جو میں نے آئیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ایک حصہ پڑھا ہے یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر ایک سو اکامن ہے اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے دس چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں واضح طور پر بتایا کہ یہ حرام کام ہے ہمارے ہاں تو حرام کی یہی طریف ہے کہ بھئی چوری نہ کرو بکیتی نہ کرو کم نہ تولو کم نہ مہپو بس ٹھیک ہے جی حلال طریقے سے روزی کھا رہا ہے کہتا جی میں حلال کماتا ہوں اور وہ نہرہ لگاتا ہے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ بھئی یہ رزقی حلال کمانا بھی عبادت ہے بے نماز ہے غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے غیروں سے مدد مانگنے والا ہے کہتا ہے میں نے کبھی کوئی حرام نہیں کیا آؤ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت پیغام سنا رہے ہیں کل اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں آپ اس امت کو پیغام سنا دیں میری طرف سے پیغام ان کو پنچا دیں تعالو آؤ میری طرف آؤ یہ اپنی مرضی سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تمہاری مرضی نہیں چلے گی حرام اور حلال کا اختیار یا اللہ کے پاس ہے یا محمد الرسول اللہ کے پاس ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوْحَا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بھی اللہ کے اعزن اللہ کے حکم سے کیا ہے اپنی مرضی سے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یہ جائز ہے یہ نجائز ہے تمہیں کوئی اختیار نہیں حرام وہ ہے جو عرش والے رب نے کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سورة الانعام کی آیت نمبر ایک سو اکاون کو پڑھئیے گا کیا کہا تعالو آؤ عطلو میں پڑتا ہوں میں تلاوت کرتا ہوں میں تمہیں سناتا ہوں کون کہہ رہے ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں پڑھ کے سناتا ہوں مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ کہ تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا کیا ہے جو کچھ تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں اب وہ حرام کیا ہے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اللہ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اللہ نے تم پہ حرام کر دیا ہے کہ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں تم ایک ذرہ بھی کسی کو شریک بنا دو گویا اللہ نے شرک حرام کیا ہے شرک کیا کیا ہے حرام کیا ہے اب اگر ایک بندہ کہتا ہے میں حلال طریقے سے روزی کماتا ہوں اور مدد کے لیے وہ غیروں کو پکارتا ہے سجدہ اس کا مزارات کے اوپر پیشانی اس کی کسی کبر کے اوپر اور وہ یہ کہے کہ میں تو حلال کھانے والا ہوں میں نے تو کبھی حرام کام کیا ہی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو حرام کام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھرانا اللہ نے تم پر شرک کو حرام کر دیا ہے صحیح البخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر شرک کو حرام کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے وہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور جتنے کبیرہ گناہ ہے تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا پہلے نمبر پہ کوئی گناہ ہے تو وہ اللہ کی ذات میں شرک ہے شرک اللہ کو پسند نہیں ہے اس موضوع پہ آپ نے بڑی بار سنا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے جب چاہیں گے معاف کر دیں گے لیکن مشرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے بلکہ اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو حلال کر دیا ہے اللہ تشرک بھی شیعہ اب اگر تھوڑا سا دھیان آپ دیں توجہ کریں تو بات کو سمجھیں میری جو اکل کام کرتی ہے جو کتاب و سنت سے دو چار لفظ مجھے سمجھ میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ سو فیصد توحید والا بن جاتا ہے رب کہبہ کی قسم وہ باقی گناہ نہیں کرے گا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں اہل توحید ہوں اور بے نماز ہے اللہ کی قسم وہ اہل توحید نہیں ہے نہ وہ اہل حدیث ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری کے اندر کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے تو جب بندہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اہل حدیث اہل توحید نہیں رہتا لیکن ہم تو اہل حدیث ہیں ہماری توحید بھی ایسی ہے اور حدیث پر عمل بھی ایسا ہے جتنے غیر شریقہ میں وہ ہم کر رہے ہیں اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں گے بھلا بے نماز کیسے اہل حدیث ہو گیا اہل حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو حدیث پر عمل کرتا ہے اور جو حدیث کے خلاف چلتا ہے کیونکہ حدیث قرآن کا نام ہے پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث کا نام ہے آپ کی بات کا نام حدیث ہے قرآن بھی حدیث ہے وَمَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ حدیث آ اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے اللہ نے اپنی بات کو حدیث کہا ہے سرہ النساء کے اندر آیت نمبر 87 ہے 87 اب اللہ اپنی بات کو کیا کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی بات کو کیا کہا حدیث کہا گویا جو بندہ بے نماز ہے وہ قرآن کی بھی مخالفت کر رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کر رہا ہے آغاز تو یہاں سے ہوا ہے اس کی توحید ہی کمزور ہے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے وہ باقی گناہ دب کرتا ہے جب عقیدہ توحید کمزور پڑ جاتا ہے حملِ عقیدہ توحید بس یہ سمجھا ہوا ہے کہ غیروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے بس یہ عقیدہ توحید ہے یہ اللہ پر ایمان ہے اللہ پر ایمان کا تقاضہ پتا ہے کیا ہے اشارہ تن ایک بات کو سمجھ لو سونن فرمزی کے اندر ویعت موجود ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سیدن ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیت کر رہے ہیں قائد تاک اللہ حیثو ما کنت اے بو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا جہان کے کسی میں بھی کونے میں ہو جنگلوں میں ہو سہراؤں میں ہو کسی گار میں ہو پہاڑی علاقے میں ہو بند کمرے میں ہو کوٹھی میں ہو سردیوں کا موسم ہے لہاف پر لیا ہوا ہے کمبل تم نے اوڑ رکھا ہے تمہیں تمہاری والدہ نہیں دیکھ رہی تمہارا باپ نہیں دیکھ رہا میرے نوجوان بھائیوں کو بھی پیغام سمجھنا چاہیے کوئی نہیں دیکھ رہا اب موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہے اس موبائل پہ جب میں کوئی گندی ویب سائٹ وزٹ کروں گا کوئی گندی ویڈیو اور مووی دیکھوں گا تو اس وقت میرا عقیدہ تحید ختم ہو چکا ہوگا کیونکہ عقیدہ تحید کا تقاضہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو ڈرنا کس سے ہے اللہ سے ڈرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا اب اللہ پر ایمان نہیں کیونکہ میں نے سمجھا کہ اب میں لحاف کے اندر کمبل کے اندر موبائل پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں کسی کو نظر نہیں آرہا حالانکہ عرش والا رب ایک لحاف کیا دو کیا تین کیا ہزاروں لحاف چھوڑ دو تیخانہ بنا کے نیچے چلے جاؤ میرا رب تو وہاں بھی دیکھتا ہے معاملے سارے خراب ہوتے ہیں یہاں سے دل کو زنگ لگتا ہے یہاں سے جس بندے کے دل میں عقیدہ تحید نہیں اور تحید یہ ہمارے والی نہیں جو زبانی کلامی تحید ہے یہ والی تحید نہیں تحید کس کا نام ہے جہاں کہیں بھی ہو میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہو کوئی دیکھتا ہے نہ دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا عرش والا رب تو دیکھ رہا ہے سیدونا جبریل علیہ السلام صحیح بخاری مسلم کی رویت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے کچھ سوالات کیے ان سوالات میں سے ایک سوال تھا اخبرنی عن الاحسان اس حدیث کو حدیث سے جبریل کہتے ہیں کیونکہ حضرت جبریل العمین علیہ السلام انسانی شکل میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تھے اور وہ آپ سے کچھ سوالات کر رہے تھے سوال کیا کیا تیسرا سوال پہلا تھا اسلام کے بارے میں دوسرا ایمان کے بارے میں اور تیسرا احسان کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے پوچھنے والے پوچھتا ہے سن پھر اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے عبادت میری اور آپ کی چوبیس گھنٹے زندگی کا نام ہے جب جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں جب جب کرتے ہیں جب ہم اپنی دکان پہ بیٹھ کے پنجگانہ نماز پڑھ کے اور ایمانداری سے تولتے ہیں مابتے ہیں ملاوٹ نہیں کرتے تو یہ بھی عبادت ہے اور یہ عمل ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے ہم نے کام اس لیے نہیں تولا کام اس لیے نہیں مابا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کسٹمر دیکھتا ہے گاک دیکھتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہمارے ریڈی بان فروٹ بیچنے والے سبزی فروش کیا کرتے ہیں سب کو بتا ہے کیا اس وقت ان کا عقیدہ توحید ہوتا ہے اللہ پر ایمان ہوتا ہے یقیناً اللہ پر ایمان نہیں ہوتا اگر اللہ پر ایمان ہو گاک کا دھیان جتر بھی ہو اس کو ایمانداری سے سودا تولنا بھی چاہیے اور گندہ سڑا ہوا فروٹ بھی اندر نہیں ڈالنا چاہیے کام خراب یہاں سے ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہو ڈرنا کسی ہے اللہ سے اس کا نام حقیدہ توحید اور جب میرے دل میں ڈر غیروں کا آ جائے میں آپ سے چھپکے گناہ کروں آپ مجھ سے چھپکے گناہ کریں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے شریک بنا رکھی ہیں یہ اللہ کے شریک ہے کہ ڈرنا تو اللہ سے تھا اتاک اللہ ہی سما کند جہاں کہیں بھی ہو ڈرنا کسی ہے اللہ سے ڈرنا ہے میں آپ سے ڈر کے گناہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ بھائی نہ دیکھ لیں یہ بھائی نہ دیکھ لیں کہیں کمرے میں بند ہو کے کہیں میری امی نہ دیکھ لیں کہیں میرے ابو جی نہ دیکھ لیں اور لحاف لے کے اور اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا کے دھوکھا دینے کے لیے والدین کو کہ میں سٹڈی کر رہا ہوں اور ہماری نوجوان بہنیں بیٹیاں وہ لیپ ٹاپ کے اوپر آئی فون کے اوپر کیا کچھ دیکھتی ہے میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا عقیدہ تو ہیدی ختم ہو گیا لا تشرک بھی شیعہ اللہ کے ساتھ شریک کی بنانا اور یہاں کہہ اللہ تشرک بھی شیعہ خبردار خبردار تمہیں اجازت نہیں ہے اللہ کے شریک بنانے کی آپ نے ایک واقعہ کئی بار سنا ہے طبقات ابن سعد کے اندر صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے سیدون عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دوں بیٹی کہتی ہے سیدون عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت قنون بنا رکھا ہے ملاوٹ کی اجازت نہیں ہے ہماری دکانوں کے بیہر تو لکھا ہوتا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں لیکن اندر کیا کچھ چر رہا ہوتا ہے سب جانتے ہیں ماں کہتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات کی گھڑی میں آخری پہر میں کون سا آپ کو دیکھ رہے ہیں عقیدہ دیکھو یہ ہے عقیدہ تحید بیٹی نے کیا کہا کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے یہ ہے عقیدہ تحید جس کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک سمجھ نہیں آئی جس دن مجھے اور آپ کو رب کعبہ کی قسم ہم سب اس کے اندر ملوث ہیں جس دن مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آگئی ہم موبیل پہ چاہے اچھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کسی کی تقریر سن رہے ہیں درست سن رہے ہیں قرآن کی تلاوث سن رہے ہیں اور سنتے سنتے کوئی فوہش ویڈیو آگئی ہے تو نظر سرفے نظر کر دیں گے انگلی سے اس کو آگے چلا دیں گے پھر ٹک ٹکی باندھ کے اس کو دیکھیں گے نہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ درست ہو چکا ہے یہ پہلی بات ہے والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے اس کا الڈ کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر والدین کی نافرمانی حرام کر دی ہے جو بندہ والدین کا نافرمان ہے وہ حرام کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں حرام تو یہی ہے کہ کسی سے جاتے ہوئے کوئی والد چھین لو پرس چھین لو تو یہ حرام ہے اگر گھر میں بھوڑے والدین ان کی بات نہیں سنی جا رہی ان کی اطاعت فرما برداری نہیں اببا جی بولتے ہیں میں چھپ کروا دیتا ہوں اببا جی تمہیں کیا پتا ہے تم کس دنیا کی بات کرتے ہو پرانے دور کی بات کرتے ہو اب دنیا بدل چکی ہے آپ نے چار لفظ بڑے ہوتے تو آپ یہ باتیں نہ کرتے ہیں کیا کر رہا ہے حرام کا ارتکاب میں نہیں کہہ رہا قرآن پڑھئے گا اگر میرے نوجوان بھائی نے میری بہن نے اسلام کے بیٹے اور بیٹی نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا ہوتا تو آپ کے ملکِ قلعہ میں اولڈ ایج ہوم نہ بنتا ضعیف العمر کے لیے وہ بوڑے باپ اور بوڑی عورتیں مائیں بچاری وہاں بیٹھی ہیں سب کے بیٹے مرے ہوئے نہیں ہیں زندہ ہے زندہ لیکن کیا ہے دنیا کے قانون پڑے ہیں انگریزی پڑی ہے بائیو فزیکس کمیسٹری کو حتیٰ کے ایم بی بی ایس اور سپیشلیزیشن کر کے وہ ڈاکٹر بن گیا اور بوڑے والدین کو گھر سے نکال دیا کہ جاؤ تم اب اولڈ ایج ہوم سیالکوٹ میں بن گیا وہ تم وہاں جا کے رہو اللہ نے حرام کیا ہے اور صحیح البخاری کی حدیث ہے ان اللہ حرما علیکم عقوق الامہات میرے رب نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی حرام کر دیئے کر رہے ہیں کیونکہ عقیدہ توحید ختم ہو گیا اللہ پر ایمان ختم ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں پاک پتن کے دو واقعات سوشل میڈیا کے اوپرام ہے دو واقعات بیٹے اپنے سگے باپ کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں اور ایک ویڈیو کے اندر تو بیٹے نے مار مار کے اپنے بوڑے باپ کا سر پڑ دیا ہے خون بہرہ خون کہاں جائیں گے ہم حرام کام کر رہے ہیں باپ کہتا مکان میرا ہے بیٹا کہتا میں نے تو پٹواری سے بات کر لی ہے میرے نام لگ چکا ہے اب تم یہاں سے فارغ ہو کیا کرے گا کیا مرنا نہیں ہے لوگ کہتے میرے ساتھ فراد ہو گیا ہے دھوکہ ہو گیا ہے میری فیکٹری اجڑ گئی ہے کاریگار دھوکہ دے گیا مینجر دھوکہ دے گیا فور مین دھوکہ دے گیا رب بے کہبہ کی قسم یہ دھوکہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ساری فیکٹریاں کارخانے ہمارے نام سے اتر جاتے ہیں اور ہم خالی ہاتھ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں یہ ہے دھوکہ وَمَا لَحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اللہ کا قرآن کہتا ہے سرہ علیمران ہے آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ دنیا کی زندگی ہے دھوکہ ہے اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے جن بیٹوں کے لیے حرام حلال کا فرق ختم کر دیا جاتے ہوئے ان بیٹوں نے ہاتھ میں ایک انگوٹی بھی رہنا پسند نہیں کیا کہ ہمارے باپ کے ہاتھ میں یہ بھی رہ جائیں بلکہ سب سے پہلے بیٹے بیٹیاں بیوی دشمن کیا کرتے ہیں کہ اس کی جیب کے اندر سے والٹ نکالتے ہیں کوئی پیسے ہیں وہ نکالتے ہیں انگوٹی ہے وہ اتارتے ہیں اگر اس نے گھڑی پیڑ رکھی ہے وہ اتار لیتے ہیں کہ کوئی اور بندہ آکے اتار کے نہ لے جائے خالی ہاتھ جاؤ بھئی تم نے ہمارے لیے نہ حلال کا فرق کیا نہ حرام کا فرق کیا ہم سمتے ہیں حلال اور حرام بتا نہیں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو بھی ساتھ اٹیج کر لیں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی نومان سہی البخاری کتاب الیمان میں امام بخاری رحم اللہ تعالی باریس حدیث کو لے کے آئیں حدیث کا نمبر ففٹی ٹو ہے باون نمبر حدیث ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی نومان اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحلال بیشینن والحرام بیشینن وبینہما مشبہات حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور اس کے درمیان کچھ چیزیں شبے والی ہیں لا یعلمہ کثیر من الناس لوگوں کی اکثریت ان کو جانتی نہیں ہے شبے والی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے پھر فرمایا جو شبے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت اور عابرو کو بھی بچا لیا پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس میں واقع ہو گیا شبے والی چیزوں میں پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا کہا اس کی مسال ایسی ہے جیسے ہی ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا چروایا ہے اور وہ کسی چراغا کے کنارے پہ بلکل اس منڈیر کے اور اس بنے اور وٹے کے قریب جا کے اپنی بھیڑ بکریاں چرارا ہے کہ قریب ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں کسی کی چراغا میں داخل ہو جائیں کہ سنو اس قینات میں اس دنیا میں ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی بونڈری ہے حد ہے اس کی چراغا ہے اللہ رب العزت کی چراغا جو ہے اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں کیا مطلب ہے جب تم شبے والی چیزوں میں پڑھو گے تو حرام میں پڑھ جاؤ گے حرام میں پڑھ جاؤ گے اور اب وہ جو حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے وہ اسی حدیث کا حصہ ہے پھر آپ نے فرمایا خبردار خبردار انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے ایک ٹکڑا ہے جس کی بات میں نے تمہید کے اندر کی ہے اگر وہ درست ہو ایزا سالہ سالہ جاسد اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے سیت یاب ہے تندرست ہے اس کے اندر کوئی بیماری نہیں تو پھر انسان کا پورا جسم توانا ہے صحت مند ہے خوبصورت ہے اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے بیمار ہو جائے زنگ علود ہو جائے تو انسان کا سارا جسم تباہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے خبردار خبردار میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ انسان کا دل ہے وہ انسان کا کیا ہے دل ہے بڑے لوگ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں چلو نماز نہیں پڑتے ہم کسی کا حق بھی تو نہیں نہ کہتے ہیں کیا بات ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کس کا دل بیمار ہے زکاة نہیں دیتا روزے نہیں رکھتا کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا اور ایک ہی بات کرے گا کہ ٹھیک ہے میں نمازیں نہیں پڑتا روزے نہیں رکھتا تو میں کسی کا حق تو نہیں کہتا میں حقوق العباد کا خیار رکھنے والا ہوں بڑے فخر سے کہتا ہے یاد رکھنا جب انسان کسی بھی گناہ کے کام میں ملووث ہوتا ہے تو اس کی نشانی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتا دی ہے دونوں باتوں کے اندر تطبیق اور مماثلت یہ ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرے گا تو اس کا دل بیمار ہوگا جب بھی گناہ کرے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل صحت مند ہو تند رست ہو اور وہ گناہ کرے اس لیے فرمایا کہ جب وہ اس کا دل اس کے جسم کا وہ ٹکڑا صحیح سلامت ہوتا ہے تند رست ہوتا ہے پھر اس دل کے اندر اس ٹکڑے کے اندر کسی اور ذات کا نام نہیں آسکتا سوائے اللہ کے اس کا دل شرق سے پاک ہوگا کفر سے پاک ہوگا اور بداعہ سے پاک ہوگا خرافہ سے پاک ہوگا گالی گلو سے پاک ہوگا منافقت سے پاک ہوگا ریاکاری سے پاک ہوگا غیبت اور چگلی سے پاک ہوگا الزام تراشیوں سے پاک ہوگا اس کا دل ہر اعتبار سے صحت مند ہوگا پورا جسم کیسے ہے جب دل پاک صاف ہے پھر دل کرے گا نماز پڑھنے کو قرآن کو سمجھنے کو دل کرے گا پھر اس کا دل چاہے گا کہ جس طرح میں اللہ کی راہ پہ چل رہا ہوں صرات مستقیم پر چل رہا ہوں میرا ہر بھائی صرات مستقیم پر چلنے والا بن جائے اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے پھر وہ حرام چیزوں کو پکڑتا ہے وہ حرام دوستیاں بناتا ہے پھر وہ حرام کاریاں کرتا ہے فوش کاموں کی طرف جاتا ہے اس لیے اس دل کا صحیح ہونا ضروری ہے اس دل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ تو ہی صحیح ہو جائے تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے پیغمبر اسلام کے ذریعے بتائی وہ یہ ہے کہا مفلسی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہیں کرنا تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں یہ جو تمہاری اولاد ہیں انہیں بھی رزق ہم ہی دیں گے اور چوتھے نمبر پر جو چیز بیان کی ہے وہ بڑی اہم ہے کفوش بے ہیائی کے فہاشی کے اور یعنی کے جتنے بھی کام ہیں ان کے قریب نہیں جانا یہ حرام ہے حرام ہے بے ہیائی کے کاموں میں لگ جانا یہ حرام ہے اور حرام کس نے کیا ہے عرش والے رب نے حرام کیا ہے نہیں جانا قریب جو ظاہری طور پہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں نہ تو تم نے ظاہری طور پہ بے ہیائی کے کام کرنے ہے اور نہ چھپ کے تم نے اپنی گرل فرنڈ اور لڑکی نے بائی فرنڈ نہیں بنانا ان موبائلز کو ہم پاک کر لیں چیزوں سے جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں بے ہیائی اس وقت ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے صحیح البخاری کی رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا کوئی بندہ نہیں ایسا اغیار من اللہ جو اللہ سے زیادہ غیرت والا ہو اللہ سے زیادہ غیرت والا ہو والی ذال کا حرم الفواہ شا ما ظہار من ہا وما بتن یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے ظہری فوش کام بے حیائی کے اور چھپے ہوئے تمام فوش کاموں کو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے اب اگر میری بے حیائی والے کاموں میں ملوث ہو رہی ہے تو یاد رکھنا اس حدیث کو ساتھ ملا کے اس کا دل بیمار ہے دل بیمار ہے تو یہ شاٹ لباس پہن کے ایک ٹائٹ پہن کے اور اوپر ایک ہلکی سی شڑ پہن کے یہ کالج یونیسٹی جا رہی ہے اس کا دل پریشان ہے امہ بھی پریشان ہے ابا بھی پریشان ہے بھائی بھی پریشان ہے کہ ہمارے بیٹے کو ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو ہماری خالہ کو اٹیک ہو چکا ہے بلکی بیماری لگ چکی ہے یہاں پہ بیٹی بیمار بیٹا بیمار بیٹے نے بھی کام وہی شروع کر رکھے جو غیر مسلموں کے تھے اس کی ہجامت اس کا لباس اس کا رہنسین کھانا پینا اور اس کا طور طریقہ طرز زندگی سارے کا سارا وہ غیر مسلموں والا ہندو والا اصل وجہ کیا ہے کہ دل بیمار ہے دل بیمار ہے ایسے لوگ معاشرے میں بے حیائی پھلاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت میں اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سورہ نور کی آیت نمبر انیس ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی کو فہاشی کو پھلایا جائے رب کہبہ فرماتے ہے ایسے لوگوں کو میں دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب دوں گا کبھی سوچائی نہیں ہے کیا وہ ہماری اسلام کے بیٹی اسلام کا نام دینے والی جو ایک شاٹ لباس میں پورے پورے بازو اس کے ننگے نیم بھرنا ہو کے وہ اور صحاتی مقام کا روح کرتی ہے تو وہ اس آیت کی مصداد بنتی ہوئی نظر آتی ہے جو لوگ چاہتے ہیں خواہش کرتے ہیں اور اگر بات کریں سوشل میڈی اور یہ سارے کے سارے نیوز کاؤسٹرز جتنی فیمیل ہے سب کے لباس دیکھو تو اس آیت کے مصداق ہیں وہ چاہتے ہیں ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھلایا جائے پسند کرتے ہیں مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا دو ہزار سترہ کے اندر دو حکومتیں پیچھے ایک وزیر تھے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن وزیر تلیم نام ہوگا اس بیچارے نے ایک اعلان کیا کہ جو بچی ہجاب لے یونیورسٹی آئے گی کالج میں آئے گی آنتی ریکارڈ یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو مل جائے گی میں اس کو پانچ نمبر اضافی دوں گا جب کہیں میرٹ کی بات آئے گی وہ جواب کرنا چاہے گی پانچ نمبر اضافی اگر وہ کہیں داخلہ لینا چاہتی ہے ایڈمیشن لینا چاہتی ہے تو باقی لڑکیوں کی نسبت اسے پانچ نمبر اضافی دیے جائیں گے پورا میڈیا ایسے ہو گیا جیسے ان کے اوپر موت آنے والی ہے واویلا شروع کر دیا ایک انکر پرسن کو یہ سنتے ہوئے دیکھا گیا کہ اب اسلام کا نام لینے کے لیے یا اپنا اسلام دکھانے کے لیے اب ہمیں سر پہ دبٹا لینا پڑے گا چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر بے ہی پھیلے اور اس وقت کے پرائیم منسٹر جو بھی تھے میں نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے اسی وقت اس کو کہا کہ یہ جو بیان تم نے دیا ہے اس کو واپس لے لو لیا واپس اس نے وزیراعظم نے کہا واپس لو بیان ہم تو اس مقصد کے لیے آئی نہیں ہے ہاں جب ہم ووٹ مانگتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کا بول بالا کریں گے اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے اسلام کا نفاظ کریں گے لیکن جب کرسی مل جاتی ہے تو ایجنڈا جو ہے اسی امریکہ کا لے کے چلتے ہیں دنیا اور آخرت میں دردنا کا عذاب ہے دنیا میں کیا عذاب ہے نیک لوہوں کی نظر میں ان کی اوقات اور ان کی عزت ختم ہو چکی ہے جب بھی کوئی نام لے گا تو کسی بُنے لفظ کے ساتھ ان کو پکارے گا یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے عزت کے ساتھ کوئی نہیں پکارے گا آخری حدیث سن لے اور بعد ختم کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پیغام کیا دیا گیا ہے پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کیا ہے تمہارے رب نے حرام کیا کیا ہے پہلے نمبر پر تم نے اللہ کیا شریک نہیں بنانا دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی نہیں کرنی اور تیسرے نمبر پر اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہیں کرنا آئے دن تماشا بن کے رہ گئی یہ چیزیں خودکشیاں ہو رہی ہیں کس بات کے اوپر گھر میں غربت ہے فاقی ہے کتنے دن سے دو دن سے کیا ہو گیا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو سیرت کو پڑھنے والا ہوگا جو آپ کی اتباہ کرنے والا ہوگا وہ خودکشیاں نہیں کرے گا اس کے سامنے میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنہری زندگی آئے گی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے ایک چاند دیکھ لیتے دوسرا چاند آ جاتا ہمارے گھر میں کبھی چولا نہیں جلا تھا کیا ہماری یہ حالت ہو چکی ہے پھر خودکشیاں کر لو کئی کئی مہینے گھر میں فاقے ہیں مسالیں دینے کو دیتے ہیں کہ خندک کھوڑتی ہوئے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے اور ایک نہیں دو پتھر باندھے ہوئے ہیں کیا فاقے نہیں تھے فاقے تو تھے لیکن صبر 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 مومن کو سکھائے یہ گیا ہے اور یہ خودکشیاں تب ہوتی ہیں حرام کاریاں تب ہوتی ہیں جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جب اللہ پر یقین نہیں ہوتا اولاد کو قتل کیا جاتا ہے اور بقیدہ طور پہ حکومتی سطح پہ منصوبہ بندی کروائی جاتی ہے چوتھے نمبر پہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَلَا تَكْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَارَ مِنْهَا وَمَا بَطَن کا جو زہری طور پہ فہاشی کے اور یعنی کے بےہیائی کے کام ہیں ان کو بھی چھوڑ دو جو چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو تمہارے رب نے تم پہ بےہیائی کو حرام کر دیا ہے میں نے عرض کیا کیا کہ جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر ہم میرا نوجوان میں پھر موسیقی سنتے ہیں دل بیمار ہے پھر ہم کچھ نام نحاد مولوی بھی فتوے جاری کرتے ہیں کہ ہاں موسیقی روح کی غزہ ہے ہاں موسیقی سے دل کو سکون ملتا ہے رب کعبہ کی قسم سکون صرف اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے ملتا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَا اِنُّ الْخُلُوبِ لیکن دل بیمار ہے گالیاں دے گا دل بیمار ہے ریاکاری کرے گا دل بیمار ہے وعدے کی خلاورزی کرے گا دل بیمار ہے چوری کرے گا دل بیمار ہے نماز چھوڑے گا سمجھو دل بیمار ہے معاملہ دل کا ہے گھر میں کوئی پریشان نہیں مسجد کا مولوی بھی پریشان نہیں دوستیاں لگا رکھی ہیں بے نماز سے لیکن اس کو دعوت نہیں دیتا کہ میرے بھائی تیرا دل بیمار ہے آؤ مسجد میں قرآن سنو ترجمے کے ساتھ پڑھو تاکہ تمہارے دل کا علاج ہو سکے صحیح مسلم کی حدیث ہے جو فہاشی بے حیائی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے کتنا خطرناک عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو قسم کے لوگ جھنم والوں میں سے ایسے ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھ گئی سن فان من اہل النار جھنم والوں میں سے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا مطلب یہ ہے کہ میری اس دور کے اندر اور اس امت کے اندر جو مجودہ امت ہے جو مجودہ دور ہے صحابہ اکرام یا بعد کے لوگ ان کے اندر وہ لوگ مجود نہیں ہیں میرے بعد آئیں گے بعد میں سن فانی من اہل النار دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جھنم والے ہیں دوزخ میں جائیں گے لیکن میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے یعنی میرے دور میں وہ مجود نہیں ہے بعد میں آئیں گے اور آج ہیں لم آرہا میں نے ان کو نہیں دیکھا لم آرہوما میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا ایک گروہ کونسا ہے قومن ایسی قوم ماہم سیاتن کل ازنا بالبکری کا ایک قوم کے کچھ ایسے لوگ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے یعنی وہ لوگ جو ظالم ہیں اور بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آج کے دور میں جس طرح پولیس والے بے کسور لوگوں کے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں لٹھی چارج کرتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ وہی ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر گائے کی دم جیسے کوڑے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنم والے ہیں یہ جہنم والے میں نہیں کہہ رہا اور دوسرا گروہ وَنِسَاءُن کہا وہ عورتیں جنہوں نے لباس تو پہن رکھا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں نیم برنا ٹائٹ لباس جسم کے حصے نمائیہ ہوں جائے یا ایسا بریق لباس ایسا شارٹ لباس عورت نام ہے پرتے کا سر سے لے کر پاؤں تک غیر محرم اس کو نہ دیکھے یہ ہے عورت کا نام لیکن اگر دیکھ رہا ہے کاسیاتن آریاتن کپڑے پہنے کے باوجود ننگی ہیں پھر آپ نے فرمایا وہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود مائل ہونے والی ہیں بناو سنگھار کر کے شارٹ لباس پہن کے ٹائٹ لباس پہن کے میک اپ کر کے گھر سے نکل رہی ہے تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں کہاں دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے خود مائل ہوتی ہے کہ ان کے سر ایسے ہیں جیسے خبتی اونٹوں کی گوھانے ہوتی ہیں جھکی ہوئی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سر کی اندر درمیان سے مانگ نہیں نکالتی ایک سائٹ سے مانگ نکال کے جس کو پف کہتے ہیں پف بنا کے اپنی ایک سائٹ پہ رکھتی ہیں جس طرح وہ اونٹ کی گوھان ایک طرف جھکی ہوتی ہے کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب کہاں یہ وہ عورتیں ہیں ان کے بال ایسے ہوں گے جیسے وہ اونٹوں کی گوھانے ہیں خبتی اونٹوں کی گوھانے اس طرح کے بال ان کے ہوں گے ان کے سر اس طرح کے ہوں گے اور مائل کرنے والی ہوں گی مرتوں کو بھی عورتوں کو بھی عورتوں کو مائل کیسے کرتی ہیں کہ جس طرح کا لباس ہم نے پہنا ہے تم بھی پہنو جس طرح ہمارے پیچھے لڑکے بھاگے بھاگے آتے ہیں تم بھی اس طرح کا لباس پہنو اس طرح کا سٹائل بناو تمہارے پیچھے بھی بھاگے بھاگے آئیں گے دیکھا دیکھی چل پڑے ہیں دیکھا دیکھی چل پڑے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا یدخل نالجنہ یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو کئی کئی سو میل تک انسان سونگ لے گا لیکن یہ دو قسم کے لوگ ایک جن کے ہاتھوں میں لٹیاں ہیں کوڑے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے والے حکمران اور ان کے نیچے اداروں میں کام کرنے والے پولیس کے لوگ اور دیگر لوگ یہ سارے کے سارے جو بے کسور شہریوں پہ ریایہ پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنم کے بترین لوگ ہیں میرے اس دور میں نہیں ہیں بعد میں آئیں گے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں کیونکہ ہمارا دل جب بیمار ہوتا ہے اس میں بیماری لگتی ہے تو یہ دل ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے بےہیائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور یعنی کی طرف لے کے جاتا ہے فہاشی کی طرف لے کے جاتا ہے جھوٹ پولنے پہ مجبور کرتا ہے وعدہ کی خلاف ورزی کرنے پہ مجبور کرتا ہے اس لئے اس دل کو صاف رکھنے کے لئے قرآن کی تلاوت کسر سے کریں نماز کا حتمام کریں درس و تدریس کا حتمام کریں اپنی مساجد کے اندر قرآن کی کلاسے شروع کریں اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ ناظرہ تو چلی رہا ہے نا لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لوگوں کو پتا چلے اللہ کی کتاب کا پیغام کیا ہے اس پیغام کو سمجھیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں اللہ میری اور آپ کی دنیا کو بہتر کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے اللہ سے دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو بھائیوں کو بہنوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام پر موت ایمان پر اللہ ہماری اور ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی افاظت فرمائے اللہ اس گھر کو تا قیامت آباد فرمائے اسلا ریسرچ فونڈیشن والے جو بھائی ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالی ان کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالی جنت میں ان کو عالی مقام آتا فرمائے اور یقینا یہ اسلاح کا کام ہے اور اس ادارے کا نام بھی اسلاح ریسرچ فونڈیشن ہے تو بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی تمہے کے یہ سیالکوٹ کی مختلف مساجد میں جا کے پروگرام کرواتے ہیں تو ان بھائیوں کے ساتھ خصوصی تعاون کیا کریں تعاون سے مراد ہے کہ خوشی خوشی ان کو کہا کریں کہ ہن جی ہماری مسجد میں پروگرام کروائے اور آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی کہ جس طرح آپ کو کوئی پریشان کرے گا کہ بھئی پیسو کا انتظام کرو فلان چیز کا کرو انشاءاللہ آپ کے اوپر کسی طرح کا بوجھ نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیمانوں میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیها إلا البلاغ المبین